اور ہندوستان کی مسلمانوں کی غلامی کی تنجیریں ٹھوٹ جانی ہے مسلمان ایک الگ بطن کی حصول کیلئے تیار ہے اور جب تھنڈھنڈھنڈھنڈ کی قربانی کا وعدہ ہوتا ہے تو ربِ غائلات مسلمانوں کی ایک الگ بطن کی خواب کو پورا کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور دین سان سال بات کو مبارک بڑی آپ پوچھتی ہے جب مسلمان ایک آزاد اور خود مختار کو انکیسی سے اپنی پہچار بنا لیتے ہیں تو سی مبارک دن کی آتا کرنے کیلئے ہم دہا اکٹھتے ہیں اور ایک آزاد کو انکیسی سے وہی دن بنا رہے ہیں میں انقلاب پسندوں کی ایک قبیل سے ہوں میں انقلاب پسندوں کی ایک قبیل سے ہوں جو حق پر ڈھڑ گیا اس جس پر یا کھلی سے ہوں میں یوں ہی دست و گریبانے ہی کمانے سے میں جس جگہ پر کھڑی ہوں کسی کھلی سے ہوں سجلی علی مقار یہاں یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ ممندد یا خودادان کسی نے یوں ہی نہیں پلیٹ میں سجا کر بطور کو قابل پیش نہیں کیا بلکہ ہماری قوم کے رہنماوں کی مسلسل جدو جہت اور پھوٹی ندیوں سے پہتا ہوا یہاں کونچہ ہے اس قطن کے حصول کی لاکھ آتا شہیدوں میں لکھوں کام آیا ماں میں اپنے بچوں کو پر ٹھان کر ٹالا میں مسلسل کے گھروں میں پڑھ کر دی سندہ جلا دی اب یہ کام دا کروں گے وہ اور رہنگر پھوٹ کر ماغستان کی خیمت ادا کر دی حتیٰ کہ شرخواروں کی بھی دشمن کی حدیاروں میں احساس کر ایک پرشن کی آگ یاری تھی تب کہیں جا کر جنابے والا تب کہیں جا کر اس کو دن کی مکتی سونا اگر نہیں لگی یہاں کی ہوای تنکس ان لبریز ہو گئی یہاں کی پرک پھوٹ چھوٹیاں چھنی نہ آنی لگی یہاں کی دریاں مترسی جیتوں کے قابل ہوئے یہاں کا پرک متبس ہوا یہاں کا سورل زوبشہ ہوا اور یہاں کی موسم بدنے پھول کارٹوں سے لپے رہے جمن کے لئے پھول کارٹوں سے لپے رہے جمن کے لئے کیا کچھ نظر نہ کیا ہم نے اس بدنے سبھی آئی وکار ہماری بڑھوں نے ہر طرح کی قربانی دے کر اس بدن کو حاصل کیا اب ان کی روحیں ہم سے تقاضہ کرتی ہے کسی کو ہمیں بھول نہ جانا ہماری قربانے برائی کا نہ بنانا ہمارا خون سایاں مت ہونے دینا اس امانت بھی ہے خاصت کرنا لیکن کہ حقا سا دوسرے چھانے کی بات شاید ہم نے اتقاضی ٹھوڑی کی ہوں گے ہم صرف دو دن بھی خوپ و وطن کا کسی قدر مزاہلہ کرتی ہے ایک چودہ بس کی دن اور دوسرا وہ دن جب جنابی والا خانستان اور بہارت قومیت ہو رہا ہو یا بطن سے محبت کا تقاضی یہی ہے جب اس کی بیانت آئیت آتی ہے تو کلی وصیات آتا جاؤ یا جب اس کی پھرکی چی بہارت کی خلاف سکریٹ ٹھوڑی مہدان میں رکھا پاکستان زندگان پاکستان زندگان کی ناری لگائے اور پھر اس بھی بھول جائے نہیں چھنا بے پھولا نہیں پاکستان سے نوہ پر زیف چھوڑ آگست کی تن میں خوشیدہ نہیں بلکہ پاکستان کی جیت اس میں نہیں کہ میں جیت بدل پر فتح حصید کی جائے بلکہ پاکستان اس کو چیدے گا جب اس کی بچندے جب دو دن نہیں بلکہ ساتھی تین سو پین ساتھیں پاکستانی ہوں گے جب اس کی حجود میں آنے کا مقصد لا الہ الا اللہ ہمارے دلوں میں خیفت ہوگا جب ہمارے دلوں پر خدا اور خدا کی رسول کی موقع حکومت کرے گی جناب صدر اس وقت پاکستان جی دے گا وہ ہوگی پاکستان کی اصل جی میں اپنی تکلیل کے ناکار پر ختم کرنا چاہتی ہم جنہوں نے گردش کی رخ کو مور دیتے ہیں ہم جنہوں نے گردش کی رخ کو مور دیتے ہیں ہم وہ ہیں جو سرم کی پنجوں کو تھوڑ دیتے ہیں نہ دیکھنا میرے اس وطن کو مہلی نظر سے نہ دیکھنا میرے اس وطن کو مہلی نظر سے پڑھنا سخانہ گواہ ہے ہم ایسے آنکھیں ٹھوڑ دیتے ہیں پاکستان جی دیتے ہیں پاکستان جی دیتے ہیں